نوشکار نیوز ورڈ انڈیا کے خاص پروگرام رو بروں ہے آپ کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ خاص شخصیت موجود ہے جی ہاں شائر نیتا اور کیا کیا کہوں بہرحال سانسد بھی ہے جی میں بات کر رہا ہوں کانگریس کے سانسد اور مشہور شائر امران پرتابگڑی کی جو رو بروں ہے شکریہ جس طریقے سے بھارہ جڑو یاترہ چل رہی ہے کانگریس میں ایک سنجیونی کا سنچار دیکھ رہا ہے یہ واقعی سنچار جو ہے دوہزار چوبیس تک چاہے گا یا اس سے پہلے پنچر ہو جائے گا اور بڑھتا جائے گا بلکل بڑھے گا اور جب کنیا کماری سے یاترہ چلی تھی تو ستہ پکش ماننے کو ہی تیار نہیں تھا میڈیا بھی ماننے کو تیار نہیں تھا لوگوں کو لگتا تھا کہ راہل گاندی جی کچھ کلومیٹر چلیں گے پیدل چلیں گے یا نہیں چلیں گے تمام طرح کے سنشے تھے لیکن آخرکار پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ اب تک تقریباً اٹھائیس سو کلومیٹر سے زیادہ کی یاترہ راہل گاندی جی پیدل کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ایک وقت میں میں گواہ رہا ہوں کہ کئی کئی جگہوں پر ایک لاکھ سے زیادہ لوگ راہل گاندی جی کے ساتھ چل رہے تھے تو جس طرح سے یاترہ ستمبر سے شروع ہو کر کے ابھی لال قلعہ تک آتے آتے ہیں اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ حکومت ڈرنے لگی ہے نریندر موڈی جی کو اپنی پوری کیبینٹ کے ساتھ ایک دن پالی امن میں ماسک پہن کے بیٹھنا پڑا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاترہ کا اثر کتنا گہرا ہے لیکن ماسک کی آپ نے بات کری ہیں ماسک تو چائنا سے آیا چائنا کے چنتہ ہندوستان تک آئی باقی ملکوں میں بھی جا رہی ہے تو یہ کیوں لگتا ہے کہ صرف آپ کو ہی لے کر کے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا نہیں چنٹہ اچھی بات ہے چنٹہ کرنی چاہیے ہم سب بھی چنتیت ہیں راہل جی سے زیادہ چنتیت کون ہوگا 2019 میں آپ کو یاد ہوگا کرونا سے شروع ہونے سے پہلے جب پردھان منتری جی لٹی چوکھا کھا کے تصویر پوسٹ کر رہے تھے تب راہل گاندی جی کہہ رہے تھے کرونا کی سنامی آنے والی ہے تو راہل جی تو دورندیش آدمی ہے لیکن اس بار جو سرکار کا پورا سٹن تھا سواست منتری کا چٹھی لکھنا کہ یاترہ روک دیجئے ڈلی یاترہ کو نہ آنے دینے کے لئے جتنے ہتھکنڈے اپنائے جا سکتے تھے وہ اپنائے گئے لیکن جس صبح ماسک پہن کے پردھان منتری جی بیٹھ رہے تھے اسی سے ایک دن پہلے شام میں وہ شادی میں بلکل گھوم رہے تھے بینا ماسک کے ان کے منتری صدن کے اندر ماسک پہن کے بیٹھ رہے تھے پیوش گویل جی اور باہر آ کر کے گروپ کے ساتھ ملتے ہوئے تصویریں موجود ہیں کہ آپ کی چنتہ زیادہ ستا رہی تھی آپ کی چنتہ کو لے کر کے بہت زیادہ چنتت تھے اس لئے خاص طور سے آپ کو آپ کی سرکشہ کو لے کر کے کہ کہیں اور دکت نہ ہو بیماری پھیلے راہل جی کی یاترہ کو ڈلی میں کوئی سرکشہ پردان نہیں کی کوئی صحیحیب نہیں کیا ڈلی پولیس نے باقاعدہ ہمارے سنگٹن مہا سچیو نے پتر لکھا میں موجود تھا آئی ٹیو پہ ایک وقت تو ایسا تھا کہ پولیس دکھی نہیں رہی تھی تو یہ کہنا کہ ہم چنتت تھے چنتت تو آپ ہم سے بلکل نہیں تھے آپ یاترہ روکنا چاہتے تھے اور جس دن سے ڈلی کا کارکرم سماپت ہوا اس دن سے آپ بتائی ٹی وی پہ بھی بحث ہو رہی ہو تھا اس کے بعد ڈاکٹرز نکل کے آنے ہماری دیش کے جو لوگوں کی امیونٹی بہت بڑھیا ہے اس لئے ہمیں زیادہ چنتتت ہونے کی ضرورت نہیں جو یاتری بھارت یاتری چلنے ان کی ایمیونٹی کتنی بوسٹ ہوگی کتنی پوزیٹیوٹی ہم میں تو کر رہا ہوں سواست منتری جی سے میں تو انروت کر رہا ہوں کہ ابھی یو پی میں پرویش کرے گی یاترہ ایک دن آ کے دیکھئے آپ صبح پانچ بجے پہنچئے راہل جی کے ساتھ چلئے آپ کو بھی انرزی فیل ہوگی آپ نے دلی کی بات کی یاترہ کی ہم بات کر رہا ہوں یاترہ سے چلتے جاتے کیونکہ راجنیتہ ہے راہل گاندی بھی ایک بڑی پارٹی سے جڑے ہوئے ہیں اور آپ بھی کیا اس یاترہ کا پولیٹیکل مقصد ہے یا واقعی جو جس بات کو آپ کہتے ہیں بھارت جوڑو نفرت چھوڑو حالانکہ پولیٹیکل ایمپریشن اس طریقے کا دکھائی نہیں دیا جو بھی چناؤ ہوئے راہل جی نے پہلے دن سے کہا کہ یاترہ ہم میں راجنیتیگ ویقتی ہوں لیکن اس یاترہ کا مقصد تک نفرت کم نہیں ہوگی تب تک بھاجپا کم نہیں ہوگی تو وہ نفرت کم کرنے نکلیں اب اس میں راجنیتیگ لوگ راجنیتیگ نفان اکسان دیکھ سکتے ہیں لیکن سماج کا جو اس میں فائدہ ہے وہ ڈائریکٹ فائدہ ہے جو نفرت ہے اس سے سب سے زیادہ پروحابیت تو سماج ہوتا ہے لیکن ایک بڑی پارٹی کا بڑا نیتہ اور تمام نیتہ چھوٹے بڑے سارے کے سارے اس یاترہ میں شامل ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایک پولٹیکل گول تو ہے سامنے بلکل ہے ہم کہاں انکار کر رہے ہیں ہم راجنیتیگ لوگ ہیں ہم تو کسی بھی قدم پہ نکلیں گے تو اگر راجنیتی نہ بھی کر رہے ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ راجنیتی کر رہے ہیں لیکن ہر یاترہ کا پدیاترہ کا یا پھر کسی بھی یاترہ کا ایک راجنیتیگ مقصد ہوتا ہے ہمارا جو سب سے بڑا راجنیتیگ مقصد وہ ہے وہ یہ ہے کہ نفرت کم ہو اس نفرت کے راجنیتیگ معنے آپ لگائیے کیونکہ بھاجپا لگاتار اسی بنیاد پہ چناؤ لڑتی ہے دلی میں یاترہ کا ہم نے جس طریقے سے دیکھا سواہقت بڑا گرم جوشی سے ہوا لیکن نکائے چناؤں میں وہ گرم جوشی دکھائی نہیں دی بلکہ پچھلے سے اور آپ کم ہو گئے دیکھئے ایک پرمپرہ کا دوٹر ہے جو واپس لوٹا ہے اور ہم نے ہریانہ ہریانہ کے بلکل بگل کا راج ہیمانچل پردیش جیتا بھی ٹھیک ہے تو وہاں میرا خیال ہے کہ آپ کے کیمرے نہیں پہنچے نہیں پہنچے ہم نے بات کی ہم نے جیتا بیجے پی آلوے سوال بھی کیا ہم نے جیتا بیجے پی یہاں ہاری بیجے پی یہاں پر ہاری یہاں بھی ہاری بیجے پی وہاں بھی ہاری تو ہرانے والے لوگ الگ الگ رہے لیکن انتطور گتوہ تو تین جگہوں میں سے دو جگہ بیجے پی ہاری نا لیکن بڑی جیت جس جیت کی ہم امید لگائے بیٹھے تھے کہ اس بار گجرات میں پچھلے بار سے ستہتر سے بڑھ کے آپ آگے جائیں گے لیکن اور نیچے گھڑ گئے کیا وجہ نظر آئی آپ کو دیکھئے ہم نے وہاں گراؤن پر محنت کی ان کے خلاف ماحول بھی تھا سکتہ کے ویرود میں لہر بھی تھی لیکن پھر بھی بیجے پی جیتی مور بھی جیسی جگہ سے بیجے پی جیتی میں پرچار میں بھی گیا تھا ایک سو پینتیس لاشیں بچھی تھی اور چند دن بار چناؤ ہوا پھر بھی بیجے پی جیتی میں بھی حیرت میں ہوں اور میں دیش سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ بھی حیرت میں ہوئیے کہ لکھیم پور میں کسانوں کو کچل دیا بیجے پی کے نیتا نے پھر بھی بیجے پی جیتی مور بھی میں لاشیں بچھی تھی پھر بھی بیجے پی جیتی تو میں بھی دیش سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں لاشیں بچھی ہیں وہاں بھی بیجے پی کیوں جیت رہی ہے دیش بھی یہ سوال پوچھے یہ سوال میں دیش کے سامنے اچھالتا ہوں نہیں لیکن کانگریس نے خود اپنا کیا کانگریس نے بجے تلاش کی کہ وہ تمام چیزیں میڈیا میں آئی سب چگہ ہی لیکن اس کے بعد بھی بیجے پی کیوں جیتی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا سوال ہے ہم مددوں پر چناؤ لڑ رہے تھے ہمارے پرمک جو مددے تھے وہ مہنگائی تھے بیروزگاری تھی گجرات میں زہریلی شراب سے ہوئی موتیں تھیں گجرات کی عوام میں کس کو غصہ بھی لے کر کے غصہ بھی تھا لیکن اس کے بعد بھی چناؤ بیجے پی جیتی تو ہمارے لیے بھی ہمارے ساتھ ساتھ دیش کے ہر وقت کو سوچنا چاہیے کہ اور کیا مددے ہو سکتے ہیں کہ اتنی اتنی لاشیں بچھیوں پھر بھی بیجے پی جیت رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو کتنوں کا لہو چاہیے عرض وطن کتنی آہوں سے کلے جا تیرا ٹھنڈا ہوگا چلیے ہمارچل میں آپ نے کہا کہ کانگریس جیتی رواقی جیتی اور جو روایت رہی ہے اس روایت پر وہاں کی پبلک نے ووٹ دیا کہ ایک بار کانگریس ایک بار بیجے پی تو کانگریس بھی آگی لیکن کہا یہ بھی جا رہا کہ راجہ ویر بھدر کا کیوں کہ دھیانت ہو گیا تھا ایک جو ہے سمپیتھی ووٹ ہے وہ اس طرف جب گیا اس سے فائدہ ہوا کانگریس کو نہیں ہم کہہ رہے کسی بھی چیز سے فائدہ ہوا راجہ بیر بھدر سنگھ جی بھی ہمارے ہی تھے نا جی کوئی اور فیکٹر تھا اس میں روایت کا مسئلہ ہے روایت کے بنیاد پر ووٹ کرتا ہوگا ہمانچ ہر اسٹیٹ کا اپنا ایک مزاج ہوتا کرنے لیکن انتتو گتو ہم نے مدد اٹھائے پرانی پنشن کا مدد اٹھایا اور باقی مدد اٹھائے مہنگائی کا مدد اٹھائیا وہ مدد وہاں پہ کارگر رہے ہم اس کا اولوکن کریں گے باقی جگہوں پہ اور کیسے کارگر ہو سکتے ہیں اور کتنا مضبوط رنیتی بنانے کی ضرورت ہے ہم اس پہ ضرور کام کر لیکن یہ روایت کام نہیں کرتی ہے ہم اٹھائے بی جے پی دوبارہ آ جاتے جو کہ آس تک کبھی نہیں ہوا 22 سال کے اٹھائے اٹھائے ہم اس لئے روایت اور پرمپرہ جو پڑھتے ہیں اس پہ ہم نے مدد تھوڑی کہا ہم مانتے ہیں کہ مدد پہ بات کی ہم نے اترہ خند میں پریاست کیا تھا لیکن کچھ سہیوگی پہنچے تھے انہوں نے وہاں بھی سہیوگ کیا بھاج پہ گجرات میں بھی سہیوگ کیا اچھا ہر دیکھ آپ کو ایسا سہیوگی مل جاتے کہ اویس ساپ ایسا سہیوگی کہتے ہیں اتنی بڑی پارٹی جو سنگل پارٹی ہوتی پورے دیش کے لیے وہ اپنی وجہوں سے جیت ہارتی نہیں ہم دوسری وجہوں کو ہی تلاش رہے ہم صرف دوسری وجہوں کو ہم کہ رہے ہم یہ بیہار کس طریقے سے آگے کی رنیتی ہیں امران آگے کیا کرنا جا رہے ہیں پس ماندہ کے لیے کیا کام کر رہے ہیں کہ نہ جائے دیکھتے رہی روبرو گون مرنگ چمکتی توچہ اور سندر گھنے بالو کا راز مرنگ 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 امران پرتاب گڑی کیا لگتا ہے وہ معاملہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ سپیشلی ٹارگیٹ کیا ہے مانورٹی کو نہیں میں اس لیے اس مددے پر عوام کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں چار ہزار تین سو پین سٹھ پریوار ساڑھے چار ہزار کھڑی گھر توڑے جانے ہیں کتنا بڑا نمبر ہے انسانیت بھی چیز ہے مانورٹ بھی چیز ہے ہم کہ رہے ہیں کہ سرکار کا بنائیو اسپتال ہے سرکار کا بنائیو اسکول ہے سرکار کا بنائیو سامدائک سواست کیا سرکار نے ریلوے کی زمین پہ اتکرم کیا ہے سرکار کیوں نہیں اپنا پکش رکھ میں آئی سرکار کہتے ہم پارٹی نہیں زمین ریلوے کی ہے اگر سرکاری سکول ہے پھر پارٹی کیوں نہیں ہے سرکار اب دلی کے سلم میں چلے جائے جس طرح بستی ہے ہاں پر آپ کو ہیل سینٹر بھی ملیں گے سرکار ہی منا تھی ہے سرکار 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 کیوں اتکرم کر رہی ریلوے زمین کا جہاں سرکار نے اتکرم کر رکھا ہوگا ہر جگہ ایسے ہی ٹوٹ جانے دیں گے اس سرکار روک اپنا کلیر کرے راج سرکار اس بات پر آگے آئیں بات کریں نا یہ بہت بڑے بحث کا مددہ ہے لیکن اس کڑاکے کی سردی میں آپ 4365 پریواروں کو اجار دینا چاہتے ہیں تو اس کے خلاف تو کوئی بھی انسان کھڑا مانوی اینگل ہے اور کوٹ جانا بھی چاہی آخری دم تک لڑنا بھی چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ جو بی جی بی کھانے سے آرہی ہے کہ کانگریز کو درد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اردی ریدیش کے سپتر وہ وہاں سے بدھائک ہے کانگریز کا جو گھڑ ہوگا آپ ان کے گھروں کو اجار دیں گے کانگریز کو کسی نے اوٹ دیا ہے تو کیا کریں گے آپ اگر مندر توڑ دیں گے مسجد دیں دیں گے دھر دیں گے سیر بیس گناہ پر کانگریز کو اچھا لیکن کل کو ہیمانچل میں سینٹر سے کہیں گے کہ پورا فوریسٹ اور اس پہ بسا ہوا ہے آپ اجار دیں کے جا کہ ہمانچل کو کیونکہ پورے ہمانچل نے اوٹ دیا کانگریز کو امید عمران مدرسے میں جاتے ہیں اور ادھر یوگی جی مدرسوں کی جانچ کر آتے ادھر موہن بھاگوات جی مدرسے میں جاتے ہیں ادھر اسم سرکار مدرسوں پہ بلڈوزر چلواتی ہے بھاجپا کا دھوڑا چریتر ہے اس چریتر کے ٹرے کو سنکھ بھی سمجھتا ہے اور پریشان ہو رہا ہے گریب لوگ گریب کون ہے پسماندہ کیا ہے پسماندہ جو شبت ہے اس کا مطلب پچھڑا ہوا تبقہ اسے آپ کسی وہ forward مسلم بھی ہو سکتا ہے مطلب backward جو اس کوٹے میں آتے ہیں وہ مسلم بھی ہو سکتے پریشان کون ہے وہ بنکر ادیوگ تباہ کر دیا گیا آپ پورے ادیوگ میں بنارس سے لے مہو سے لے آزم گھر سے لے سارے علاقوں میں چلے جائیے بنکر ادیوگ تباہ ہو گیا جو لوگ اپنی انگلیوں سے کپڑے بنا کرتے تھے وہ آج ایٹ اور بھٹھے میں کام کر رہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پس ماندہ کے اتھان کے لئے کام کریں گے پردھان منتری جی کا نارا جھوٹا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس پوری طرح سے جھوٹا ہے آپ مسلمانوں کے ٹرپل طلاق کی بات کرتے مسلم مہیلاؤں کو انصاف دلانے کی بات کرتے آپ سنسد لال کلے کی دیوار سے بھاشن دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے نارے تو جھوٹے ہیں آپ سیاست کو اور قانون کو دونوں کو ایک چشمی میں بلادکار کے آروپی ہیں تو سرکار کی سہمتی نہیں ہے آپ کمیٹی کی ریپورٹ اٹھا کے دیکھئے جو ان کو سنسکار ہی بتا رہے ہیں تو کو جاہیر سی بات ہے بینہ سرکار کی بینہ سرکار کی سہمتی چھوڑ رہا ہے تو پھر ایسے مان لیا جائے جو بھی آپ ماملہ اٹھا رہے اترا کھنڈ کھن کھن ہم گنہ گار سوال پر کوئی سوال یا نشان کھڑا کیا کیا ہم سپریم کوٹ جانے کی آزادی اسی دیش کا قانون دیتا ہے ہم پہنچے ہیں اچھتام عدالت تک باقی ہم کہ رہے ہم تو گوہار ہی لگا رہے اور سردی میں دور بھی لگا رہے ہے کیا اس دور سے بھارت جوڑو یاترہ سے بھارت کی جو کانگریس کی پارٹی ہے بڑے بڑے دگج دور میں شامل ہوتے ہوتے کوئی لیفٹ نکل گیا کوئی رائٹ نکل گیا تو کانگریس کا جو اپنا جو 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 ہے وہ نہیں ہو پارا کانگریس نہیں ہو پارا آپ غلام نبی آزاد کو دیکھ لیں وہ الگ چلے گئے آپ کے سندھیا جی کو دیکھ لیں اور بھی ایسے کئی سے لوگ ہیں چلے گئے چلے گئے نئے لوگ جڑ رہے ہیں لاکھوں لوگ کیا فرق پڑ رہا ہے لاکھوں لوگ راحل گاندی جی کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو میں کیسے مانوں کی فرق پڑ رہا ہے اگر کوئی چھوڑ کے چلا جا رہا ہے کنی وجہوں سے ڈر سے ایجنسی سرکار کے ڈر سے یا کسی لالچ میں تو جائے راحل گاندی جی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا جو نہیں ڈریں گے ان کا سواگت ہے جو ڈر رہے ہیں وہ جا سکتے ہیں تو جائیں کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بزدل کھل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں رستے میں جو چھوڑ گیا اسے جانے تو سب راحل کے ساتھ نہیں چل سکتے چلو عمران پرطاب گڑی راحل کے ساتھ چل رہے ہیں کانگرس کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن جب سے آپ آئے میں یہ خود بہنگ آپ کا ویکتی کا جب پر فورم میں انیلیسز کروں یا خود وہ آپ اپنی زبان سے کہیں تو کتنے پسماندہ کو یا کتنے علپ سنکھے کو کو یا کتنے نئے لوگوں کو اب بہت سارے راج جیسے تھے جہاں پندرہ سال سے دس سال سے اٹھارہ سال سے سنگٹھن میں بدلاؤ نہیں ہوا تھا وہ ہم نے بدلاؤ کیا ہم نے نئے لوگ جوڑے ہیں ہم لگاتار آفس میں بیٹھ رہے ہیں ہزاروں لوگ ملتے ہیں سیکنوں روز ملتے ہیں میں لگ بھق سارے راج وں کا دورہ کر رہا ہوں میں آج بھی کیرل سے لوٹ کے آیا ہوں دوسری بات کہ میں ممبر پارلیمنٹ ہوں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں وہاں اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھا رہا ہوں یا نہیں نبھا رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ میں کسانوں کی خاد پر بات کر رہا ہوں میں ہوائی جہاز کی مہنگے کرائے پر بات کر رہا ہوں میں الہاباد یونیورسٹی جامیہ علیگر حیدراباد ساری یونیورسٹی کے بچوں کے لئے بات کر رہا ہوں تو آپ کسی کا بھی مولیانکن کیسے کرتے ہیں مولیانکن کے ایک بڑی وجہ یہ دیکھئے ہم کتنی بہتر تیاری کر رہے وہ بتاتے ہیں ہمارے بہتر نتیجے اور پولٹیکل پارٹی کا جو نتیجہ ہے وہ چناوی ہے چناوی کے بعد جو نتیجے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کہ تمام محنت ہر وفا زندہ جعوید نہیں ہوتی ہے دل کا ہر زخم دل کا قمل ہمارے بیبھاگ کی ذمہ داری ہے اسے بکو بھی نبھا رہے آپ کنیا کماری سے اب تک اگر ہوتے تو آپ یہ دیکھتے کہ ہم ایک department ہے اور بطور department ہندوستان میں اب تک جہاں جہاں سے یاترہ گزری ہے ہمارے department کی presence رہی ہم کھڑے ملے ہمارے لوگ کھڑے ملے پارٹی نے مجھے ذمہ داری دیا میں اسے بکو بھی نبھا رہا ہوں سنسد میں بھی جیسا چاہے گی میں کروں گا اب ہر محنت کا مولیانکن آپ صرف جیت سے نہیں کر سکتے محنت سے کر سکتے محنت آپ امانداری سے کر رہے چلے محنت کا پھل لینے دو ہزار چوبیس دست تک دے رہا ہے اس میں کانگریس کو کہاں دیکھتے ہیں ایز اول کیونکہ آپ سانسد بھی ہیں ذمہ دارے بھی دیکھیں پورے دیش کا دھرمڑ بھی کیا تو اتنا ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے سے بہتر کریں گے یا آسمان پر ہے اور ایسے میں بھاج پا کے منتریوں کی بھاج پا کے نیتاؤں کی جو اہنکار کی بھاشائیں ہیں کہ ہم اسی کرون لوگوں کو پھری پھانا کھلا رہے ہیں بیت منتری جی کہ ہم میں پیاج نہیں کھاتی تو ہم اس کا ریٹ نہیں پتا ہے یہ سب کہاں ہو نیتیج جی چھوڑ کر انہیں ہٹے تو بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں بہت سارے سمی کرن بدل رہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ چوبیس آتے آتے اور بہت سارے چینجز آئیں گے اور تصویر کا رخ بھی بدلیں گے بہت شکریہ عمران پرتاب گڑی بڑی دکھائی دے گا بہرحال دیکھنا یہ ہوگا کہ جنتہ جناردن کیا کرتی ہے آپ بھی دیکھئے اگلے ہفتہ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اور آپ سے روبرو ہوں گا آپ دیکھ تیرے نیوز بھر انڈیا مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت دھنی بات